موسیقی 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 پی ٹیئر کا احتجاج فتم ہونے کے بعد راستے کھلنے لگے لہور اسلامباد اور لہور سیالکور موٹرویس کو ٹرافک کیلئے کھل دیا گیا ایم ون ایم ٹو اور ایم ٹری بھی اوپن موٹر ایم فور کو پینڈی بھٹیا تھا عبدالحکیم ٹرافک کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ترجمان ٹرافک پولیس کے مطابق لاہور کے تمام داخلی اور خالجی راستے کھلے ہیں راوپل، سگیاں، ٹھوکر نیاز بیگ، درائیوینڈ روڈ، فیروسپور روڈ، گرجو مرطہ، رنگ روڈ پر ٹرافک روا دوا وزیراعظم شہباز شریف کی زیرہ صدارت و رفاقی کابینہ کا اجلاز آج ہوگا ملک میں امروان اور سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اجلاز میں ای سی سی کے فیصلوں کی تاثیر کی جائے گی گاڑی حادثے میں شہید وینجرز اہلکاروں کی چکلالا گیرزم میں نماز جنازہ ادا وزیراعظم اور آرمی شریف جنرل آسمونیٹ کے شرکت اسحان ڈار مواصل نقوی، اتا تار اور دیگر آلہ اسکری اور سیول حکام بھی شریک شہید اہلکاروں کے جزدہ خاکی رکپین کے لیے ابائی علاقوں کے لیے لبانا شہدہ میں نائک محمد رمزان، صفاہ خلفان خان اور صفاہ شاہ نواز شامل پیٹر شرپزندوں نے رینجرز اہلکاروں پر گاڑی چڑھا دی تھی حادثے میں تین اہلکار شہید پان شدید زخمی ہوئے واقعہ گزرستہ روز سرنگر ہائیوے پر پیش آیا پاکستان مزید کسی خون خرابے اور افراد افریقہ متحمل نہیں ہو سکتا پرتشدد واقعہ اپنا قابل قبول اور قابل مضمت ہیں رینجرز کے شہید جوانوں کے لیے پوری قوم دعا گو ہے نظر آسم شہبات چلیے ایسے نقوال کا خیبر پخونخواہ میں گورنر راج لگانے کا اشارہ حکومت کے پاس آئین کے تحت گورنر رول لگانے کا آپشن موجود ہے تحریک انصاف سے نمٹنے کے لیے حکومت کے پاس آئینی اور قانونی آپشن موجود ہیں کبھی نہ اجلاس میں خیبر پخونخواہ میں گورنر رول بارے غورت کیا جائے گا حکومت کے پاس آئینی طور پر گورنر رول لگانے کا اختیار ہے علی مین گرڈاپور وفاق کے ساتھ چرہائی کر رہے ہیں خیبر پخونخواہ کے خلاف چار شیٹ ہونی شاہیے وفاقی وزیر ایسے نقوال کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو پاکر وان سرحد سے خارج کے ایک گروہ کی درہ نازل کی کوشش سیکیورٹی فورسز کی مواصر کاروائے میں تین خارج جہنب واصل خارج کا گروہ شمال وزیرستان کی علاقے حسن خیل سے داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا پاکستان بار بار مواصر بارڈر مینجمنٹ کے لیے کہہ چکا ہے توقع ہے اغوان امبوری حکومت اپنی سرزمین افارج کو استعمال نہیں کرنے دے گی سیکیورٹی فورسز رشدگردی کے خاتمے کے لیے پرازم ہے آئی ایس پی آر پاکستان اور بیلاروس میں پندرہ اہم معاہدوں اور مفاہمت کے آداشتوں پر دستخط ای کومرس سائنسنگ ٹکنالوشی کے شعبے میں تاون شامل دونوں ملکوں میں دو ہزار پچیس سے دو ہزار ستاس کے لیے جامع تاون کے روڈ میک پر بھی دستخط مالیاتی انٹیلیجنس کے تبادنے میں تاون بھی شامل آدمی روڈ ٹرانسپورٹ محولیات اور موسمیاتی تدیلی کے میداد میں تاون پر دستخط فریقین کا ذرات سنتی شعبوں میں مشترکہ منصوبوں کے قیام کو فروخ دینے پر اتفاق گارڈیوں کے فروخ پر فیکچرنگ سرویسنگ میں بھی تاون پر اتفاق پاکستان اور بیلروس کا مشترکہ رامیہ جاری اسٹرائیل اور ہزبولہ کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ تیپ آگیا اسٹرائیل کی کابینہ نے لبلان کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی امریکی صدر جو بارے نے جنگ بندی کا اعلان کیا کہا جنگ بندی میں چودہ ماہ کی تاخیر سے ہزاروں اپراد قتل ہوئے معاہدے سے ہزبولہ اور اسٹرائیل کی دشمنی کا خاتمہ ہوگا اسٹرائیل وزیر آسل نیتنیاہو نے اپنے خطاب میں کہا ہم غازت سے باقی مانتے کے ارخمالیوں کے واپسی کے لیے پرازن ہیں جنگ بندی معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایرانی خطرے پر توجہ مرکوز کریں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے کنٹری ڈائریکٹر آمیر بینک کی ملاقات حکومت کے معاشر اصلاحات کے اقدامات کو سراحہ معاشر ترقی کے اہداف کے لیے تعاون کے اقین دہانی کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک نے برجر میکنگ اور ڈیٹ مینجمنٹ میکنیزم کے لیے تقنیتی تعاون کی پیشکش کی آمیر بینک کے تعاون سے معاشر اصلاحات اور ترقی کا سفر جاری ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اسرائل اور حزباللہ کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ تیہ پا گیا اسرائل کی کابینہ نے لبنان کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی امریکی صدر جو بائرن نے جنگ بندی کا اعلان کیا کہا جنگ بندی میں چودہ مانکی تاخیر سے ہزاروں افراد قتل ہوئے معاہدے سے حزباللہ اور اسرائل کی دشمنی کا خاتمہ ہوگا اسرائلی وزیراعظم نتن یاہو نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم غزہ سے باقی ماندہ یا خمالیوں کی واپسی کے لیے پرازم ہیں جنگ بندی معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایرانی خطرے پر توجہ مرکوز کریں گے امریکی وزیر خارجہ انتنی برنگن کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ غزہ پر اسرائلی جنگ کو ختم کرنے میں مدد دے گا قابض اسرائلی فورسز کے غزہ میں رہاشیوں اور اسپتالوں پر حملے پمباری میں گیارہ فرسینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد 44249 ہو گئی ایک راق 4746 زخمی ہو چکے اسرائلی فورسز کا گزشتہ بابند جو سے شمالی غزہ کا محاصرہ جاری مہدر رہیہ میں بھی اسرائلی فورسز اور فرسینی جنگوں کے درمیان جھڑپیں جاری لیمنار میں بھی اسرائلی دیشتگردی جاری بیروت پر اسرائلی فورسز کی شدید بباری 29 سفراز شہید سرسر زخمی درجنوں کی حالت تشویش ناغ شہتہ اور زخموں میں بچے اور قواتین شامل بمباری میں رہاشی مارتوں کو نشانہ بنایا گیا متعادل امارت زمین بورس ہو گئی گزشتہ روز اسرائلی حملوں میں 31 لبنانی شہری شہید اور 62 زخمی ہوئے اسرائلی حملوں میں 3763 شہری شہید 15000 سے زخمی ہوئے پاکستان نے دوسرے ایک روزہ میچ پر زمبابر کو دس فکروں سے شکست دے دی شاہینوں نے 146 فرنس کا حدف بغیر کسی نفصان کے 18 اشاریہ دو اوورز میں پورا کر لیا اور پھر پہلے بعد سائم ایوب کی دفانی ایننگز ایک روزہ میچ پر میں کریئر کی پہلی سنسری جڑ دی سائم ایوب نے 53 گندوں پر سنسری مکمل کی تین چھکے اور سترہ چوکے لگائے سائم ایوب کی 62 گندوں پر 113 رنس کی ناقابل شکست ایننگ میچ پر بہترین کھلاڑی کر آتا ہے اور آئی سی سی نے چیمپینز ٹرافی کے حوالے سے بورڈ میبران کا اجلاس طلب کر لیا آئی سی سی زرائے کی مطابق اجلاس 29 نمیبر کو ہوگا بھارت کے پاکستان میں نہ کھلنے کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کے شیڈیولز سے متعلق بھی بات ہوگی موسیقی